ہلو 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 السلام علیکم لولی پیپل ہاں آپ گھرمیاں آگئی ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہونگے کہیمہ کریلے بنانے ہیں تو کوئی مزدار سی ریسپی مل جائے تو کس کا یہ تم کو انتظار میں ہونا تو جی کیمہ بھرے کریلے کی ریسپی حاضر ہے آپ لوگوں کے خدمت میں بای یورز ویری چھولی کھنا چھپکت لیٹس کٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے کریلے لینا ہے اس کو باہر سے سارے کو اتار لینا ہے اس کے اندر سے جو بیج ہیں ان کو بھی نکال کے باہر پھینک دینا ہے اور پھر اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک کے اس کو سینٹر سے کٹ کر دینا ہے دوسرے طرف ہم لوگوں نے کیما لے لینا ہے میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو آپ لوگ وہ سب ڈال لیں اس کیمے کو ہم نے ٹو پورشنز میں کنورٹ کر لیا ہے ایک میں ہم لوگوں نے اویل ڈال کے اس کو اچھے سے بھول لینا ہے پھر اس کو آپ نے اچھے سے بھول لینا ہے باقی جو آدھا کیما ہم لوگوں نے دوسری سائٹ پر نکالا تھا اس کے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے اس میں تیل نہیں ڈالنا اور اس کو ہم لوگ یوز کریں گے ہمارے کریلے کے اندر فلنگ کے طور پر تو جی کریلے میں شہور ہوتے ہیں ہم نے کڑوے بن کی وجہ سے تو اس کا کڑوہ بن جوا ہے وہ ہم نے مارنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے آپ لوگ کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے وہ لے لو میں نے یہاں پہ رومالیوز کیا ہے کریلوں کو اس کے اندر ڈالو پانی سے اچھی طرح پہلے دھو بھی اس نمک کو پہلے نکال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ایسے کر کے نہیں چول لو repeat this process for 2-3 times اور پھر بلکل بھی کریلے کرویں نہیں لگیں گے تو میں نے ان کو کپڑے پر رکھ کے ڈرائی کر لیا اب کریلے جب بھی گھر میں بنتے ہیں موسلی بڑے بزرگ لوگ ہی کھاتے ہیں بچے نہیں کھاتے کہ بھئی کیا کریلے بنا دیئے but literally believe me میں خود ایسا ہی بچہ تھی جو نہیں کھا دی تھی but now I am eating it and now I believe in کریلہ supremacy چلے جی کریلے کے اندر اب کیمہ بھرنا ہے ٹھیک ہے کیمہ کی فلنگ کر دینی ہے کریلے کے اندر اور پھر اس کو دھاگے سے ہم لوگوں نے بند کر دینا ہے جتنے بھی کریلے میں نے کارٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کے اندر میں نے جو ڈرائی کیمہ پرپیر کیا تھا اس کی فلنگ کر دینی ہے and then دھاگے کی مدد سے اس کو اچھے سے سیل پیک کر دینا ہے یوں باری باری میں نے اپنے سارے جو کریلے ہیں ان کو prepare کر لیا اور اب ہم ان کو کریں گے fry کیونکہ ہم نے ان کو پہلے گلانا ہے بعد میں پکانا ہے تو جی کریلوں کو ہم نے گرم وائل کے اندر ڈال دیا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے آپ لوگ ہلائیں جب ایک سائٹ سے یہ بلکل ہلکے سے brown brown سے red سے ہونے لگ جائیں گے تو اس کو پلٹ دیں پھر دوسرے سائٹ سے red کر لیں مسالے کے لئے ہم لوگوں نے کیمہ سپریٹ کیا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے فرائے کیا ہوئے کریلوں کو add کر دینا ہے last step آگیا ہے بس اب پیاز کو کاٹ لینا ہے میں نے دو پیاز لیے تھے جولین کٹ میں کاٹ لیں اس کے بعد ان پیازوں کو تیل میں مست فرائے کر لیں جب یہ ایسے translucent سے ہو جائیں ہلکے ہلکے سے brown ہو جائیں اپنا color change کرنے لگ جائیں تو بس چلا بند کریں ان کو تیل میں سے نکال لیں اور اٹھا کے کریلوں کے ساتھ اندر ڈالیں so now just mix 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 and اب اس کو ہم لوگوں نے دم پر رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے اور تھوڑے بعد آپ لوگ چیک کر لیں کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے تو گائز یہ کیمہ بھرے کریلیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں کتنی آسان قسم کی ریسپی ہے اس کی it takes like 30 منٹس to cook it 30 منٹ میں ready ہو جاتے ہیں اس کو میں نے یہ بال میں نکال لیا ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ دھنیا جو ہے اس کو کٹ کر اس کے اوپر سپرنکل کر دیں it will give a very beautiful look guys ہی کیمہ بھرے کریلے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر چینل کو سبسکرائب کریں like کریں comment کریں اور share کریں باقی لوگوں کے ساتھ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں i will come back with another recipe till then اللہ حافظ take care bye bye